ایک ہی دن میں چھے ایسی خبریں سامنے آئی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان یا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد کی کوششیں کہ اس حد تک بارہ ور ثابت ہو رہی ہیں کچھ خبریں ایسی بھی ہیں جو حکومتی بیانیے کو جلا بخشتی ہیں اور اپوزیشن کے لیے باعث تشویش کہی جا سکتی ہیں لیکن زیادہ تر خبروں سے نظر یہی آ رہا ہے کہ حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی حالات پر گرفت کمزور پڑ رہی ہے اور اگر اس کے ہاتھ جلد کوئی بڑی کامیابی نہ آئی اور اپوزیشن کا دھواب اسی طرح بڑھتا گیا تو شاید یہ بیانیے کی جنگ میں اتنی پیچھے رہ جائے گی کہ حکومت کے سیاسی منیجرز کے لیے بھی اپنے عراقین تک یہ پیغام پہنچانا مشکل ہو جائے گا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے شروعات کرتے ہیں حکومت کے لیے ایک باعث اتمنان خبر سے بلوچستان عوامی پارٹی حکومت کی ایک اہم اتحادی ہے اس کا ایک اجلاس چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کے گھر پر منعکت ہوا ہے جس میں یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ کم از کم حکومت کی یہ اتحادی جماعت عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں شامل ہونے کا ارادہ مکمل طور پر ترک کر چکی ہے اس کی بڑی وجہ ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ یہ خود بلوچستان اور مرکز میں حکومت میں ہے اور حکومت کے جانے کا مطلب اس کی اپنی حکومت کا جانا بھی ہوگا تاہم اس کے فیصلے کی وجہ محض یہی نہیں حال ہی میں حکومت کے جانب سے کابینہ میں مزید ارہکین شامل کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اور بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی اس اجلاس میں اپنے ان ارکان قومی اسمبلی کے بارے میں گفتو شنید کی جن کو یہ وفاقی کابینہ کا حصہ بنانے میں سنجیدہ ہے اطلاعات کے مطابق اس اجلاس میں وزیراعلا بلوچستان عبدالکدوس بزنجو نے بھی شرکت کی تھی یہی آنے والے چند روز میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس ملاقات میں یہ اپنی جماعت کی طرف سے تین عدد نام پیش کریں گے جن میں سے کسی ایک کو وفاقی کابینہ کا حصہ بنانے کا فیصلہ وزیراعظم ہی کریں گے یہ خبر بھی اہم ہے کہ بزنجو کے علاوہ شیئرمن سینیٹ صادق سنجرانی کی بھی آنے والے چند روز میں وزیراعظم سے ملاقات متوقع ہیں اب آتے ہیں حکومت کے لیے درد سر بننے والی خبروں کی جانب پہلی خبر دنیا اخبار سے ہے جس کے مطابق شہباز شریف نے نہ صرف جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے بلکہ ان کے کہنے پر شہباز شریف نے جہانگیر ترین کے گروپ میں مختلف لوگوں سے الہدہ الہدہ بھی بات چیت کی ہے اور اس بات چیت میں یقیناً یہی بات کی گئی ہے کہ کس کس کو مسلم لیگ نون کیا کیا دے سکتی ہے یاد رہے کہ جہانگیر ترین گروپ کی گزشتہ ہفتے لاہور میں دو ملاقاتوں کی اطلاعات ہیں باخبر ذرائع کے مطابق ترین گروپ کی اکثریت مسلم لیگ نون کے ساتھ جانے کی خواہاں ہے لیکن کچھ ارکان شاید اس حوالے سے اپنی ذاتی حیثیت میں گروپ سے ہٹ کر فیصلہ لیں اور اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھیں ان میں کہا جا رہا ہے کہ جھنگ سے تعلق رکھنے والے ارکان ہیں تاہم یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ میں آنے والے چند روز میں کچھ مزید افراد بھی حکومتی جماعت سے شامل ہو سکتے ہیں جس کے بعد ان کی تعداد کہیں زیادہ بڑھ جائے گی ایک اور خبر جو حکومتی جماعت کے لیے پریشان کن نتائج کی حامل ہو سکتی ہے وہ شہباز شریف اور مسلم لیگ کاف کے رہنمہ چودری پروے زلاحی میں ایک خفیہ ملاقات ہے جس کے مطالق پہلے کوئی سنگن نہیں تھی تاہم اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک سرعام ملاقات کے علاوہ بھی ملاقات ہوئی ہے جس کی تفصیلات تاہال سامنے نہیں آئیں لیکن آنے والے چند روز میں ممکن ہے کہ کاف لیگ کے فیصلوں میں اس ملاقات کے اثرات دکھائی دیں چوتھی خبر ہے پنجاب کے اگلے وزیر آلہ کے حوالے سے اب تک کہا جا رہا تھا کہ پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے آنے اور اس کی کامیابی کی صورت میں چودری پروے زلاحی وزارت اعلیٰ کے ایک مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں مسلم لگ نون کا لیکن کہنا تھا کہ یہ ممکن نہیں اور سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی ندیم ملک کے پروگرام میں بہت دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ پانچ ارکان والی جماعت کو وزارت اعلیٰ دیے جانا نہ قابل تصور ہے ایسی صورت میں حمزہ شہباز کا نام ایک طاقتور امیدوار کے طور پر سامنے آتا ہے لیکن یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اگر اگلا سیٹ اپ چند ہفتوں کے لیے ہی مہمان ہوا تو حمزہ شہباز کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے سامنے نہیں لائے جائے گا اخباری اطلاعات کے مطابق ایسی صورت میں صدر نون لیگ شہباز شریف کے ترجمان ملک احمد علی خان کا نام خاصی اہمیت اختیار کر سکتا ہے اس کے علاوہ رانہ مشہود بھی ایک امیدوار ہیں جن کا نام پنجاب میں آلہ حلکوں میں لیا جا رہا ہے یاد رہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا بھی ایک فارورڈ بلوک بنانے کی کوشش کی گئی تھی اس فارورڈ بلوک میں ابتدان پانچ افراد تھے جن کا دعویٰ تھا کہ اس گروپ کی تعداد مزید بڑھے گی لیکن گزشتہ دو سال میں اس کے ارکان کی تعداد بڑھنی تو کیا تھی الٹا ایک رکن نشات خان ڈاہا کی وفات کے بعد ان کی سیٹ پر نون لیگی امیدوار کی فتح کے بعد اس کے ارکان کی تعداد صرف چار رہ گئی ہے تاہم اب اطلاعات ہیں کہ ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے بھی دو رکن شامل ہو چکے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں کل سات ارکین ہیں اور ان میں سے بھی دو کا فارورڈ بلوک ہے تاہم یہ خبر اپوزیشن کے لیے اس لیے پریشان کن نہیں کہ اس گروپ کے باوجود اپوزیشن کے پاس کل ایک سو چھاسٹھ ارکان ہیں جبکہ اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے ساتھ حکومت کے انتیس مزید ارکان رابطے میں ہیں جس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے پاس مطلوبہ ارکان کی تعداد موجود ہے کیونکہ وزارت اعلیٰ کے لیے ایک سو چھاسٹھ ارکان کی ضرورت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ وزیر آزم عمران خان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ جہانگیر ترین سے صلاح کر لیں یہ خبر بھی مختلف ذرائع سے ٹی وی پر سامنے آئی ہے البتہ ایمکیو ایم کے ڈیپیٹی کنوینر وسیم اختر پہلے ہی نیا دور پر نادیا نکی سے بات کرتے ہوئے کہہ چکے تھے کہ جلد جہانگیر ترین کی عمران خان سے ملاقات متوقع ہے اور اس خبر کی نفی نیا دور ہی کے پروگرام میں مرتضی سلنگی کر چکے ہیں جن کے مطابق ایسی کوششیں دو مرتبہ پہلے بھی ہو چکی ہیں لیکن جہانگیر ترین نے ملاقات سے انکار کر دیا تھا یاد رہے کہ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون اب تک یہ دعویٰ کرتی آئی تھی کہ اس کے ساتھ حکومتی جماعت کے بائی سرکان رابطے میں ہیں لیکن اب شاہد خاکان اباسی کا دعویٰ ہے کہ یہ تعداد چوبیس ہو چکی ہے ایر وائی کی خبر کے مطابق پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کو یہ مشورہ دیا تھا کہ عمران خان کے دورہ چین کے دوران ادم اعتماد لے آئی جائے لیکن نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا تھا اب بھی پیپلز پارٹی کا مشورہ ہے کہ دورہ روس کے درمیان تحریک لائی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے بھی دیگر دونوں بڑی جماعتوں نے حامی نہیں بھری ہے یاد رہے کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں یہ تحریک سامنے آ بھی جائے سپیکر نے تین سے سات دن میں ہی اجلاس بلانا ہوتا ہے اور وزیر آزم یقینن اس عرصے میں اپنا دورہ مختصر کر کے واپس آ سکتے ہیں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ وزیر آزم تحریک جمع ہونے کے بعد اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے